شروع کرتے ہوں اللہ تعالی کے پاک نام سے جو بڑا میرے بہان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ ساپ امید ہے خیرے سے ہوگے آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی کا سالن پیاز کے ساتھ اس کے لئے جو مجھے چیئے سبزی چاہیے ادھا کلو بھنڈی ہے ایک پاو پیاز ہے اور تین ادھد ٹوماتر ہیں اور یہ سبز مرچی ہیں سب سے پہلے میں بھنڈی کو یہ آگے سے اور پیچھے سے اس طرح کٹ کے تو ان کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور پیاز وغیرہ اور ٹوماتر بھی کٹ لیتی ہوں تو پھر آپ سے ملتی ہوں یہ سبزیاں میں نے بھنڈی کٹ کے اور ٹوماتر اور پیاز کٹ کے رکھ لیا اب ہم آپ کو میں مسالہ بھی بتا دیتی ہوں جو اس میں میں ڈالوں گی اس میں آدھی چاہ کی چمچ زیرہ جائے گا اور ایک کھانے کا چمچ لال مرچ جائے گی آدھی چاہ کی چمچ پسی کالی مرچ جائے گی کھانے کے چمچ سے تھوڑا سا کام نمک ہے اور آدھی چاہ کی چمچ حلدی ہے اور ایک کھانے کا چمچ دھنیا پورڈر پیسا ہوگا ہے اور اگر آپ اس میں کٹی ہلال مرچ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیں اب کانا سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کپ آئل میں یہ ہم بھنڈی فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے بھنڈی کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں سے لیس ختم ہو جائے یہ دیکھیں اس کی تقریبا لیس ختم ہو گئی ہے اور اب اس میں ہم پیاس ڈال دیں گے ضروری نہیں ہے کہ اس کو گولڈن براؤن کریں تو بس یہ تیار ہو گیا اس کے لئے اس ختم ہو گیا ہے اب اس میں ہم کٹا ہوا پیاس ڈال دیں گے اور پیاس ڈال کے اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کا پیاس کا تھوڑا کلر چینج ہو جائے اسے ہم اتنا بھونیں گے کہ پیاس اپنا کلر چینج کر لیں یہ دیکھیں کہ پیاس نے اپنا کلر چینج کر دیا ہے تو اب ہم اس میں تماؤٹر ڈالیں گے اور سبز میرچ چرکٹی بھی ڈالیں گے ساتھ ہی اس تمام سالے ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے اب اس میں دھکن بند کر کے پانچ مرد دھم پہ دیتی ہوں تاکہ یہ پیاس جو تھوڑا بہت کچا رہ گیا ہے یہ پک جائے وہ تماؤٹر بھی گل جائیں آنچ اس کی میں بلکل جیسے چاولوں کو دھم دیتے ہیں اپنی کر دوں گی یہ پانچ مرد ہو گیا ہے دھم پہ رکھے ہوئے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں اب اسے ہم ڈھکن کھول کے تھوڑی در پکائیں گے تاکہ اس میں جو پانی یا نمی آگیا وہ ختم ہو جائے اور یہ اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے آنچ کو ہم تیز کر لیں گے کہ جلدی سے اس کا جو ٹماٹر اور پیاز نے پانی چھوڑا ہے وہ خوشک ہو جائے اس کو اتنا ہم بھونیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل نکل آئے تو یہ میں نے اس کو پانچ سے دس منٹ تک اس کو تیز آنچ پہ پکایا ہے تو اس کا پانی ختم ہو گیا اور آئل اس نے چھوڑ دیا ہے تو اب اسے میں ڈش میں نکالتیوں پلیٹ میں تو پھر آپ کو دکھاتیوں اس کی یہ مزیدار بھنڈی کا سالن تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ